بڑے خبر رشی کے عشتے جہاں پر کہا سننے کے بعد منتری جی کو غصہ آیا اور کہا سنی ہو گئی یوک سے ہاتھا پائی ہو گئی یوک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے سریندر نیگی نام کے یوک کے ساتھ مارپٹائی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ منتری کے ساتھ ہوئی ہے تصفیریں پوری گھٹناکرم کو بیان کر رہی ہے منتری جی کو اتنا غصہ آیا کہ یوک کی بٹائی کر دی سریندر نیگی یوک کا نام بتائی جا رہا ہے جس کے ساتھ مارپٹائی ہوئی ہے اور مارپٹائی کرنے والا کوئی سامانی شخص نہیں ہے بلکہ ایک منتری ہے رشکیش میں یہ گھٹنا سامنے آئی ہے پریم چندر اگرواد انہوں نے ایک یوک کو مارا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں منتری جی کو اتنا غصہ آ گیا ایک یوک کے ساتھ انہوں نے مارپٹائی کر ڈالی اس دوران پوری بھیڑی کٹھا ہو گئی ایک یوک کو پیٹھتے ہوئے منتری پریم چندر اگرواد پہلے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی یوک نے منتری جی کو کچھ کہا منتری جی نے پہلے اس کو مارا اس کے بعد جو شاید سرکشا گار تھا منتری جی کا وہ پیٹھتا ہی چلا گیا یوک کو جم کر ہنگامہ ہو گیا اس دوران منتری جی بھی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس یوک کو یہ دیکھیں پہلے منتری جی نے ایک چاٹا مارا اس یوک کو اور جب اس نے باتتمیزی کرنی ریاکشن دیا تو وہ جو پولس کرمی جو منتری جی کی سرکشا میں تھا اس نے مارپٹائی کی ہاتھا پائی کی گیانیندر تیواری گیانیندر پوری کہانی ذرا بتائیں پورا ماجرہ کیا ہے جی اپنے سیکیورٹی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرندر سنگھ نے ہی نام کا آدمی آیا اور اینٹ ان کے اوپر آنے لگا گالی غلوز کرنے لگا اور حالانکہ ماملے کو دیکھتے ہیں سیکیورٹی گھاڈ نے اسے روپنے کی کوئی اس بیچ منتری جی کچھ بچاؤں میں اتر آیا اور کہیں نہ کہیں وہ ان سے ان سے ہوئے تطبیروں میں نظر آ رہے ہیں سابطہ سے اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے یوک کی طرف سے بھی اوڈر جوالیاں ہیں وہ منتری کو دی جا رہی ہیں اس پورے معاملے میں جس طریقے سے منتری بھی بیچ میں اٹھ رہے ہیں اور کہیں اپنا بچاؤں کرتے اور لڑتے جھگڑتے بھی نظر آ رہے ہیں اور پوری گھٹنا کے بعد دونوں پکش جو ہے وہ تھانے پہنچا ہوا ہے اور معاملہ جو ہے راجے کے ایک کمیرٹ افتر کے منتری کا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ان کے سرچہ پہ کہیں نہ کہیں سوال ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بیک جیسے گھوٹے ان کے ساتھ آتا پائی اور یہاں تک پتر باجی کرتے ہوئی مجر آ رہا ہے حالانکہ جس طریقے سے منتری کی طرف سے بچاؤ اور کہیں کہیں کہ جس طریقے سے برطاو کیا جا رہا تھا اس پہ بھی سوال کھڑے ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے ایک منتری کے ساتھ اس طرح کا بیوار ہوتا ہے کہیں نہیں یہ نندری ہے دوسری طرف منتری کا بھی جو پاپک ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوال کتیار کے لیے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے اور معاملہ تھانے تک پہنچا ہے تھانے میں پورے معاملے کی کہیں کہیں پہککات ہوتی ہوئی نظر آئے گی تھانے کی طرف سے پوری جانتاری لے آئے گی آخر یہ سوریندل سنگھ نے بھی بیکتی ہے کون آتی چون اس پرکار کی پروشتی کر رہا ہے اس پورے معاملے کی جاننے کی جو کوشش ہے وہ کھی جاری ہے جی چاہی ہے کیا پورا گھٹنا کرم ہوا اور کیوں اس کی نوبت آئی اس کی تو جانچ ہوگی لیکن بہرحال جو تصویریں ہیں وہ تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے وہ شخص کچھ کہتا ہے منتری جی کو اور اس کے بعد یہ پورا تماشا ہوتا ہے لکپت بٹولا جی جڑ گئے ہمارے ساتھ پروکتہ کانگرس بٹولا جی تصویریں شاید آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے رشکیش میں ایک گھٹنا کرم ہوا جس میں ایک یوک ہے سوریندر نگی وہ کسی بات کو لے کر پہلے منتری جی پریم چندر اگروال کچھ کہتا ہے پھر منتری جی اس کو تماشا جڑتے ہیں اس کے بعد جو ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے منتری جی کا وہ اس یوک کے ساتھ مار پٹائی کرتا ہے اس کے بعد منتری جی بھی دو چال ہاتھ جمع دیتے ہیں اس یوک پر پہلے تو اس گھٹنا کرم پر آپ کی ٹپ پڑی کیونکہ سرکشہ پر بھی بڑا سوال ہے کہ کوئی بھی شخص آتا ہے اور منتری کے سامنے کھڑا ہو کر یا کیونکہ خبر ایسی ہے کہ وہ پتھر بازی کرنا چاہتا تھا شاید دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجنیٹی میں ہوں سارویندر جی وانمو اس پروں کی گھٹناوں کو کوئی بھی پکش نہیں لے سکتا ہے اور ایک چیز میں جرور کہہ سکتا ہوں لیکن جتبا کہ گھٹنا آج ہوئی اور دکھات ہے اور ننبنی ہے کہیں میں کہہ سکتا ہوں بلکل لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیونکہ منتری جی کے پاس سرکشہ کرمی ہے اور سرکشہ کرمی اس پورے گھٹنا کرم کو اس یوک کو ٹاکل ہینڈل کر ہی رہے تھے ایسے میں منتری جی کو کیا ضرورت ہے اس پہ ہاتھا پائی یا اس کو مارنے کی یہ بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں میں یہی کہنا ہوں آپ سے دو باتیں آپ سمجھ دیجئے یہ گھٹنا دکھات مون ہے لیکن بھاچپا کے منتری ہو بھاچپا کے کارکٹر تا ہو وہ تو ایک پرکاس ہے میں اگر گلہ سمت کو تو یہ آوارا ہے اور یہ تو کسی کو بھی مار دیتے کسی کو فیڈ دیتے کسی کو ڈڑا دیتے دھمکا دیتے یہ کوئی اترا کھنکی نہیں ہے یہ پورے دیش کے یہ بھوم ہے یہ ستوکیس سنسکرٹ کسی تو آپ نے ان کے آپ نے پیشلی بار کے بھومکkey جو بیدھائی کا بھی دیکھا ہوگا ایک بھومکی بھومکی بھومک Savby ویدھائی کا بھی دیکھا ہوگا آگے عام کے پر 계ھدئے ان کے wen اللہ تکر forecasts یہ ملک ہے پھلاً سنسکر پہنچ سو رہے بھومکی بھومکا جو جو ایک مجاج ہے اس کو بھی بغاڑایا رہا ہے اس مجاج کے پر لوگوں کے سوچے وہ بھی کھی نہ کھی دوسری شویں بھومکو دیویندر جی بھی جڑ گئے ہیں پروکتہ بیجے پی دیویندر جی پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیں گے تصویریں آپ تک بھی پہنچ گئی ہوں گی منتری جی کے سامنے ایک شخص آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے اس کے بعد منتری جی تو تماشا جڑتے ہیں اس کے بعد وہ بھی باکھلا جاتا ہے مارپٹائی شروع ہو جاتی ہے اس دوران منتری جی بھی دو تین چماتے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویروں میں یہ پورا گھٹنا کرم کیا ہے اور بٹولا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی اتنے آخرمک ہیں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں آپ مارپٹائی بر آپ کے چاہے ویدھائی ہو چاہے منتری ہوں آپ لوگ خود ہی مارپٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کانگریس کی بات تبادنے کروں گا پہلے میں گھٹنا کرم کے بارے میں جانکاری مجھے ہے وہ بتانا چاہوں گا ابھی منتری جی نے میڈیا کے سامنے جا کرے پورا گھٹنا کرم بتایا وہ ایک انٹر کولی سے کارکر میں جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک چک سالے پڑھتا ہے وہاں پر ٹریکی جیم تھا اور ان کی گاڑی اور دوسرا بیٹی اس نے املا کیا ہے ان کی گاڑی میں کچھ ہنچ کا انتر تھا وہ ایک تی ہوا پر گاڑیاں دینے لگا پہلے اور منتری جی نے اپنی گاڑی میں چکے بارش بھی تھی تیسی نے چلایا ہوا تھا انہیں چلا تے ہام پر تو انہوں نے اپنے گاڑی کے شیشہ ریچے کیا ہوا تھا اس نے آ کر کے پہلے منتری جی کے سائیڈ میں آ کر کے ان کے ساتھ افشب دیتا ہے اور شیدہ شیدہ پھر ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب شورکشا کرمی نے اس کلک کرنے کا پریانس کیا تو ہاں پر بات آگے بڑھ گئی اور پھر وہ پتھر اٹھانے کے لئے دولا جیسے کہ منتری جی پر حملہ کر سکے تو منتری جی کا کرتا پڑ گیا ان کے جو گلے میں جو بھی انہوں نے پیناوا تھا وہ بھی رہ گیا اور اس نے سرکشا کرمی کی بھی جی پھار دی ہی بڑھ دی کی تو یہ اپنے 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 ایک بڑی غمبیر مسئلہ ہے کہ منتری کو پر ایک بیٹی حملہ کرتا ہے اور جیسا کہ اس کی ستھانی سر پر ایک ریپوٹیشن ہے اس کے بارے میں جو بتایا منتری جی نے بتایا اس بارے میں کہ اس کو بلیک میلر کے نام سے جو ستھانی لوگیں وہ جانتے ہیں تو نشطہ پر ایک سرکشا کرمی کا اپنا جو کام تو اس نے کیا اور جس پرکار سے اپنا گالیاں دیں ہیں اس نے تو اس میں تیجنا میں واتری جی نے بھی ہاتھ اٹھایا یہ الگ بات ہے لیکن گھتنا کرم جس پرکار سے ہوا ہے وہ اپنے اپنے بہت ہی گلت ہوا ہے اور اس برکتی کی ہمہ دیکھئے کہ جس پرکار سے آ کر تو اس نے منتری جی پر حملہ کر کے کپلا کرتا پھالنے اور سرکشا کروی پر حملہ کرنے کا پریہاس تو یہ گنڈا گردی کی انتہا ہے جانتے کانگریس کا سوال ہے جانتے کانگریس لوگوں کو چھوڑا سا اپنا اتحاس ورطمان بھی اور پچھلا بھی پترول لینا چاہیے یہ لوگ تو آپس بھی بھی لڑتے رہتے ہیں سرک پر بھی لڑتے ہیں ان کے مہا پردیش مہمتری پر ان کے کارکتہ حملہ کر دیتے ہیں اور سرک پر ان کا جو تانڈو رہتا ہو تو ہم نے اکثر سمیں پر دیکھا ہی دیکھا ہے اس لیے ہم اس پر آنیدی میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن خلال جو اس شتی ہوئی ہے میں نے آپ سے سامنے رکھتی ہے دھنیواد آپ کا دیویندر جی لگبود پردولا جی آپ کو بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لیے تصویریں رشکیش کی ہیں یہ گھٹنا کرم ہوا جب منتری کے کافلے کے سامنے ایک شخص آ گیا کہا سونی ہوئی پتھر بازی شروع کرنا چاہتا تھا مار پٹائی ہوئی اور یہ پورا گھٹنا کرم اس سمیں رشکیش کا